اسلام علیکم گائز کیا خلچان ہیں آپ کے جناب آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شامل کر رہے ہیں جناب ایک زبردست سا فنکشن چھوٹا سا سمال سا کیونکہ ایک ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں ان کا ہوا ہے آن لائن نکاح تو میں نے سوچا کہ جناب آپ لوگوں کے ساتھ اس سرمنی کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آن لائن نکاح کیا سے ہوتے ہیں تو جناب میں کیا ہوا تھا جبیل اور وہاں بھی جناب ہمارے سارے دوست کٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پیارے سے دوست نے جناب یاور بھائی تو ان کا نکاح تھا آن لائن تو میں نے کہا کہ بھائی ویڈیو تو ہم نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس میں انٹروڈکشن کروا دیں تو اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو پوری ویڈیو دکھائی جائے گی اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے تو میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے اس لئے جناب اب ہم کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ اور آپ لوگوں نے دیکھنی ہے پوری ویڈیو اور مجھے امیر ہے کہ یہ ساتھا سی ہماری جو سرمنی ہوئی ہے نکاح آگی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں جناب ہمارے یاور بھائی بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں ان کے بیٹھے ہوئے تو ان کا جناب نکاح سٹارٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آن لائن نکاح کی سرمنی جاری ہو ساری ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جو کافی ساری آوازیں تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں تو میں نے اپنی ڈبنگ کی ہے وائس آور کرنا پڑا مجھے کیونکہ کافی زیادہ شور تھا جس کی وجہ سے مجھے وائس آور کرنا پڑا اور میں نے کہا جی وائس آور کر کے آپ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے گا تو جناب جتنا بھی یہ سارا سلسلہ تھا آن لائن ریکارڈ کیا گیا اور اس کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاری ہے یہ ہیں ہمارے یاور بھائی جن کا نکاح چاری اور ساری ہے جو قبول 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 کر رہے ہیں جناب فون پہ کیونکہ ہاتھ میں فون چن پکڑا ہو اور سامنے ویڈیو کال چل رہی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر آن لائن نکاح تو پھر ایسا ہی ہوتے ہیں اور یہاں پہ جناب آپ کو سینری دکھائی جاری ہے کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیصل بھائی کے گھر یہ سامنے فیصل بھائی بٹھے ہوئے اور ساتھ میں یہ ہمارے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو گف شب بھی لگ رہی تھی ساتھ ساتھ فنکشن جاری ہو مبارا گو دی ماشا اللہ مبارکہ جی مبارکہ ماشا اللہ موسیقی نکاح کے بعد جناب میں نے بھی اجازت اور میں پھر آگیا گاڑی چھاڑی کی سرویس کروانے کیونکہ آپ کو بتا ہے نا اس کی بھی سرویس کروانی بہت ضروری ہے ہم چھوڑی کو بھی دخل میں جنکہ spیعہ جے ہیں ten دی بھائی کا جاناے آپ کی زیادہ د закры pinch رکی چندہ مامنہ جنگ کمانی کا گو پھر آتا وفید رہی آپ کے پاس صرف تک کچھہ پھر عراہے بگڑ آپ نا اس دتوجہ پھر آتا نہیںتاㅋㅋ فیصل بھالی گھر سے شال ساتھ شال کروانے ہوں时间 Salvador ی٠ سامنے ملےہ اور مرہ صرف سامنے کبز کھار تخا رہے چھاڑ ڈکاہ کے پانی مار رہے ہیں فل پریشر کے ساتھ پانی شانی مارا جا رہا ہے اور میں نے کب بھائی ذرا ٹکاہ کے کروں کیونکہ رتوں میں چلنا ہی سنے تو پھر یہ نہ ہو کے چاہیں کوئی مسئلہ بڑھا ہے تو نیجو جناب صاحب انزدن مار کے اس کے بعد بھائی صاحب زبردست صفائیاں کر رہے ہیں اس کے بعد جناب باری آئی انجن کی تو بھائی صاحب نے جناب صرف صحیح ٹکاہ کے لگایا اور ٹھنڈی ٹھنڈی مست مست گاڑی کو صحیح ٹکاہ کے سرویز کیا اب جناب یہ دیکھیں صحیح جھاگ جھاگ لگا کے اس کے بعد اس کو کریں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھنڈا سا کومنٹ بھی اور ساتھ میں جن دوستہ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں گاڑی کی ضرورت بھی زیادہ زیادہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جناب بھائی صاحب نے صحیح ٹکاہ کے سرف لگایا آپ ہیں کیا بار ہے اب اس کے بعد اس کو منجا منجا لگایا جا رہا ہے اور سایڈ نے تو جناب بھائی صاحب نے اچھے سے مار دی ہیں اب جناب یہ چھت صاف کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پانیشانی مار کے اس کے بعد انجن کو کر دیا صاف اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ایر ماری جا رہے ہیں تاکہ جو بھی چھوٹا موٹا پانی کا ڈراؤپ ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے اور وہاں سے سارا خوشک ہو جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے انجن ہے نا تو اس میں پانی کا نہیں ہونا چاہیے برکل صاف سترا خوشک ہو رہا ہے اس کے بعد باری آئی جناب انٹیریئر کی تو انٹیریئر بھی ما شاہ اللہ ان لوگوں نے چھمکا دیا اور باہر سے بھی جناب رانوں کو فلی چھمکا دیا کیونکہ پالش والش تو پہلے بھی کھوڑی سی لگی ہوئی دی لیکن باہر میں جناب بائی جناب لوگوں نے زہی ٹگاہ کے پالشیں بھی لگیں اپروکسیمیٹلی تین آورز لیٹر اس کے بعد جناب ہام لوگ پھون سے ہیں زبرداست ایرک کی رسکرانٹ پہ اور جہاں پہ جناب یاور بھائی کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا نکاہ کی بشی میں تو وہاں پہ جناب مزل مزے کے کھانے آئے پلیٹرز آئے جس میں کباب شباب اور پتہ نہیں ہموس اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اب جناب یاور بھائی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں صاحب میں عرون بھائی تھے سارے ماشاءاللہ جمع ہوئے تھے ساتھ میں میری بھی توڑی سی جگل آئی گئی یار آئے ہائے ہائے ماشاءاللہ سارے خوش اور بہترین کھانا انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ زبردست ہوئی یہ قیمہ ہے اس کے اوپر یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے لگا دیا تھا قیمہ کا ذائقہ تو زبردست ہوتا لیکن یہ جو اوپر مال چالے انہوں نے لگا دیا اس کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی موسیقی